اسلام علیکم بیوٹس آج آپ کے ساتھ چند خبریں شیئر کرنی ہیں مظاہر ہے یہ میری ذاتی خبر نہیں ہے بکوز میں نے زندگی میں کبھی ریپورٹنگ نہیں کی میرا خبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں خبریں ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں جیسے آپ کاری ہیں ویسا ہی میں ہوں اور دو انلی ڈیفرنس پرابلی ہے کہ میرے بات جو کہ چودہ پندرہ اخبار آتے ہیں میرا دو پروفیشن ایسا ہے تو یہ میں نے مختلف اخباروں سے یہ خبریں اٹھائی ہیں ان پر میں نے کولم بھی لکھا ہے ان خبروں کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی موجودہ حکومت کو ہنڈر پسنٹ بلیم کرے تو وہ بددیانتی ہوگی آپ انہیں بلیم کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ کو موجودہ حالات کا میرا خیال ہے کوئی بارہ پندرہ سولہ پسنٹ کے قریب آپ ذمہ دا ٹھہرا سکتے ہیں باقی پچھلے دن میں نے بتایا تھا کہ اپنی سیکیورٹی پہ عربوں کے حساب سے یہ دونوں بھائی عربوں روپیہ برباد کر گئے ہیں تازہ ترین خبریں دیکھیں میں حلفاً ارز کرتا ہوں بعض اوقات میں سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا موجودہ ہے ہم کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں اور کتنا یہ ڈھیٹ ملک ہے کہ ان حرکتوں کے باوجود بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں لوگ مہنگائی کا امن و امان کا رونا رو رہے ہیں انفلیشن کا ایکانومی برباد ہے بیروزگاری بہت ہے میں حیران ہوں کہ ہم زندہ ہیں یہ بزاد خود بہت بڑا موجودہ ہے یہ مختصر سی میں صرف سرخیاں پڑھ رہا ہوں مکمل خبر نہیں نماز شریف نے بیت المال کے ایک عرب چالیس کروڑ روپے اپنے سیاسی ورکرز میں تقسیم کیے صحیح بات ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے لیکن لگاتا کس کا ہے یہ بنیادی طور پر وہ آدمی تھا جو لاہور سے کانسلر منتخب نہیں ہو سکا تھا یہی حرکتیں کر کے لاہور لٹایا پنجاب پہ قبضہ پنجاب لٹایا پاکستان یہ بلکل انٹ کی روایت ہیں یعنی بیت المال کے ایک عرب چالیس کروڑ روپے سیاسی ورکرز میں تقسیم کرنے کا مطلب ہے اپنا ووٹ بینک انہوں نے کوپریٹیوز کھائے وہ برباد کیے بینک کھائے وہ برباد کیے صرف اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے اور بعد میں یہ حرکتیں کرتے رہے ان کو اس ووٹ بینک کو امپروف کرنے کے لیے اور اس کو مستحقم رکھنے کے لیے اس کے علاوہ سنیں یہ دوسری خبر ہے چائیڈ لیبا کی روک تھام کا فنڈ بھی خرد برد سعودی عرب سے بیروزگار ہونے والے ملازموں کے ناموں پر پیچھتر کروڑ روپے کی خرد برد کی گئی رپورٹ پالیمانی کمیٹی میں پیش تحقیقات جاری اب ایک اگلا اس کا اماؤنٹ کم ہے اماؤنٹ is not important وہ رویہ دیکھیں یہ جیسے کہتے ہیں نا سکھا شائی یہاں جو کہتے ہیں چمڑے کے سکھے چلانا انتاظہ لگائیں اتنی بھیانک خبر ہے اماؤنٹ بہت چھوٹا ہے board of investment and trade fund پر شہباز شریف کے بیرونی دوروں پہ 68 لاکھ روپےہ خرچ 68 لاکھ یہ جہاں کرموں کی لوٹ مار اور ٹیٹیاں اور دھاندلیاں corruption commissions and kickbacks اس میں اٹھاون لاکھ تو پینٹس بھی نہیں ہیں اصل خبریں آگے ہیں سابق وزیر اعلیٰ نے رقم غیر قانونی طور پہ خرچ کی حاصل وصول زیرو یہ بھی بیکار سانبی بات ہے اب آئی اصل خبر فنڈز شہباز شریف کے personal staff officer کو advance میں محض ایک letter کی بنیاد پہ جاری کیے گئے audit report میں انکشاف یہ ہے اس ملک میں قوانین کی اور merit کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں یعنی اس کا personal staff officer خط لکھتا ہے ایک معمولی صاداقت اتنے پیسے اس کام کے لیے جائیں وہ جاری ہو جاتے ہیں استحقاق قانون اصول ضابطہ قائدہ discipline ان لوگوں نے بری طرح اس ملک کا بقاعدہ جسے کہتے ہیں نا culture انہوں نے برباد کیا اس ملک نے ایک ہزار ایک نہیں ایک کروڑ ایک طریقوں سے اس ملک کو نوچہ ہے مالی طور پر نہیں صرف یہ ابھی اسیمبلیز میں بات چل رہی تھی کہ ان کے تنخواہیں یا کوئی اس طرح کا نا ان میں اضافوں کی بات وہ turn down ہو گئی ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ کہ میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ روز اول سے پاکستان میں تنخواہوں اور اختیارات کے درمیان کوئی لوجیکل چیز ہے ہی نہیں ساندھا سی ایک مثال ہے ایک ایسے چو کا ٹیک ہوم دیکھ لیں آپ انتہائی معمولی تنخواہ ایسے چو کی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرا قیل ہے اللہ کے لگ بھگ ہوگی پوڑے ماں باپ ہوں دو تین بچے کسی ڈیسنٹ سکروب میں پڑھ رہے ہوں کرائے کا مکان ہو دوا داروش شادی بیائی سوچ لیں آج کے لس لاکھ ڈیڑھ لاکھ اس پیکج اچھا اس کے اختیارات ہیں اتنے جتنے میں نے بازو پھیلایا ہے اس سے کہیں زیادہ موافضہ ہے یا تنخواہ ہے مشاعر ہے جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ ہے اتنا اس کی لائلٹی میرے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ہوگی سٹیٹ کے ساتھ ہوگی یا اس اڈے جو ایک اڈے کے ساتھ ہوگی جو اس کو پانچ لاکھ روپے مہینہ دے رہا ہے ہوا یہ ہے کہ اس ملک کی یہ شرافیہ نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر یہ گن پوائنٹ لیکن گن نظر نہیں آ رہی فورس کیا ہے کہ ہر حکومتی سرکاری ملازم گنمنٹ فنکشنری جو ہے جو نٹس اینڈ بولٹس ہیں حکومتی مشین کے ان کو جبرن کرپٹ کیا جائے ہمارے ہاں ہمارا ہمارا ریلیجن ہمارا جو دین ہے وہ اس میں بہت وزڈم دانش حقائق گراؤنڈ ریالیٹیز منطق لوجک ریشنیل یہ سارا یعنی حرام تک اس وقت جائز ہو جاتا ہے جب آدمی بھوک سے مر رہا ہو میں تفصیل میں نہیں جاتا ہم سب کو پتا ہے تو جب لوگ بھوک سے مرتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار سٹیٹ تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہمارے پاس اختیار بھی بنایا ہے تھوڑا سا تجاوز کر لو پھر تھوڑا سا تجاوز کرتے کرتے وہ ایک ڈاکو بن جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پورے کا پورا کلچر پورے کا پورا سماج اس رویے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے قدم قدم پہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے سرکاری امال کو گورنمنٹ فنکشنلیس کو حرام کھلانا پڑا ہے تو وہ خود اپنے لیے بھی حرام کو جائز سمجھنے میں میرا خیال ہے جیسٹیفائیڈ ہے نہیں ہے میں اس پہ تو کوئی جیجمنٹ نہیں دے رہا پٹ بیسیکلی یہ رویے ہیں یعنی اس کا ایک ایک سبورڈنیٹ پرنسپل سٹاپ آفیسر کیا ہوتا ہے بچارہ وہ خط لکھتا ہے پیسے جاری ہو جاتے ہیں سو ملک کو اس خبر سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک کو کس کس طرح زخم لگائے گئے ہیں تھانکیو سو ملک کو